نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینہ کیلئے مکہ سے نکلنے والی ابھی مکہ میں موجود ہے محمد و نسلی علیہ رسول کریم ام آباد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لئے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنا رہے ہیں حبشہ پہ حجرت ہو چکی ہیں اور اب انقلاب آنے والا ہے دنیا میں رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب اب مکہ سے نکل کر مدینہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں سب سے پہلے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ جا چکے ہیں ایک ایک کر کے یہ کے بعد دیگرے صحابہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اب وہ دن آ چکا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا ہے اور افضل البشر بعد العنبیاء سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا ہے امانت دینے کے لیے علی کا انتخاب ہوتا ہے زندگی کی حفاظت کے لیے سدیقِ اکبر کا انتخاب ہوتا ہے سبحان اللہ یہ میرے آقا سیدنا سدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے عجیب منظر ہے ابو جہل عطبہ شیبہ ولید حکیم بن حزام نصر بن حارس دار الندوہ کے اندر میٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والا ہے اس کو قید کر لو اس کو مدینہ جانے مت دو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ابو جہل کھلا ہوتا ہے کہ تا ایک آئیڈیا میں ہے اگر سارے قبیلوں کے سردار اور نوجوان لڑکے شامل ہو جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤزب اللہ ان کے گھر کے اندر شہید کر دیں قصہ ختم ہو جائے گا ابو یہ ابو جہل کی سوشتی میرے مصطفیٰ پہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا خاص کرا ابو جہل کہ تو کیا جانتا ہے میرے آقا کے ساتھ تو جبعیل اور احمی حفاظت کیلئے ہوتے ہیں پوری کائنات میرے مصطفیٰ کیلئے ونی ہے تو حضور کو کچھ نہیں کر سکتے اب میرے آقا تشریف فرمائے حضرت علی کو بلائے جاتا علی کل امانت واپس لوٹا کر تم مدینے چلے آنے چلے اور پھر آقا سیدنا ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف ہے یہاں ایک دلچپس معاملہ ہے بستر پر سیدنا علی حیدر قرار تشریف فرمائے کبھی کسی نے پوچھا بات میں علی آپ کو زندگی میں ایک سب سے اچھی نین کب آئی کہا روز آنا خوف ہوتا ہے کہ پروردگار موت نہ لے آئے مجھ پر موت تاری نہ ہو جائے ایک دن میں سکون سے سویا تھا کہا کس دن کہا جب رسول نے کہا تھا کل سورج کے بعد تم آ جانا یقین تھا کہ موت آ نہیں سکتی مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آ جانا دنیا ختم ہو نہیں سکتی موت آ نہیں سکتی علی جا نہیں سکتا علی یہی رہے گا سکون سے ہیں چاروں طرف من ننگی تلوارے ہیں تقریباً اسی کے قریب کافر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑ سے نکل رہے ہیں کیا بات ہے میرے آقا کی پھر کنکریوں کو اٹھاتے ہیں اور ایسے پھیکتے ہیں وہ کنکریاں کافروں کو لگ جاتی ہیں مصطفیٰ جاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں حضور سامنے سے گزرتے ہیں اوف اللہ بالکل سامنے سے گزرتے ہیں اور ایک کافر بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ نہیں پھائیں آپ سجدہ ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی تشریفتات اور کہتے ہیں کہ سب کو ہٹاؤ میں جو تم سے بات پرماتے ہیں ابو وکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی اہلیہ کے علاوہ ہر میں کوئی ہے نہیں رہت اممہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہمہ موجود ہوتی بات ہوتی ہے کہ اب ہمیں چلنا ہے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ یہ دو اٹھنے ہیں میں نے آپ ہی کیلئے تیار کر رکھی ایک تو تمہارے لئے دوسری میں تم سے خرید دوں گا تم میں پیسے دوں گا تو پھر میں بیٹھوں گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناز ہے پیسے دی جاتے ہیں اب وہ نکلتے ہیں توجہ سے رکھیں مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے یہ تیبل ہے مکہ مدینہ یہاں ہے مکہ یہاں ہم نکلیں گے مکہ کے لئے اس طرح مگر نبی علیہ السلام جو حکمت اعملی اپنائی وہ غار سور یہاں پر لیا یعنی یہ مدینہ جس کو مکہ سے مدینہ جانا ہو سیدھا اس طرح جائے گا مگر حضور اس طرح غار سور پر آتے ہیں اور یہاں سے قیول کر کے یہاں جاتے ہیں بتانے کے لئے کہ دیکھو مشکل وقت آ جائے تو اقل استعمال کر لینا یہ محمد کا طریقہ ہے سبحان اللہ کیوں کیوں نوری بھائی اس لئے کہ حضور اگر یہاں سے ڈائریک یہاں جاتے تو کافی راتیں مضاہ مت کرتے ہیں حضور یہاں سے اس سے نکلتے ہیں تاکہ کسی کا سامنا لائے اب گھر سے نکلتے ہیں میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سور میں جاتے ہیں وہاں کافی دھونتے ہوئے غار کے دہانے پر آ جاتے ہیں جب غار کے اندر پہلے آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ غار کے اندر پہلے میں جاتا ہوں میں صاف کروں گا پھر آپ تشریف نہیں جگہ جگہ سراغ ہیں اور سراغ میں آپ اپنے کپڑے پھار پھار کے لگا دیتے ہیں ایک سراغ باقی رہ جاتا ہے اس کے اندر سامپ ہوتا ہے میں نے ایک جگہ بزرگ سے بات سنی تھی کہ وہ صاف اس غار میں پاچ سو سال سے انتظار کر رہا تھا کہ ہمیں مصطفیٰ کا دیدار کریں سیدنا عیسیٰ سے اس نے وہ بات سنی تھی کہ میرے بعد ایک عظیم نبی آنے والا ہے ایک عظیم شان نبی جو اللہ کا پیارہ ہوگا جس کیلئے کائنات کو بنائے ہے وہ سامپ اس بات کو سنتا ہوا غار سور میں آئے پہلے سامپ نے سیدنا صدی کے اکبر کو ڈسا نہیں ہے پہلے تو وہ اپنے سر کو مارتا رہا کہ ہڑ جا تو تیدار کر رہا ہے میں بھی مصطفیٰ کا عاشق ہوں میں بھی تیدار کرنا چاہتا ہوں گئی مرتبہ سر کو مارا مگر صدی کے اکبر حضور کے عاشق ہیں جان دینے کے لئے راضی ہیں حضور کو تکلیف دینے کا سوچ نہیں سکتے معلوم ہے کہ سامپ مار رہا ہے کہا جان چلی ہے کوئی بات نہیں جب تک صدیق زندہ ہے حضور کو آج آ نہیں سکتے جب صدیق نے ڈسا تو آپ کی آنسو مبارک چہرہیں مصطفیٰ پہ نہیں آپ حضور نے ایک دماغ کھولی مہازہ یا بیبکہ آپ نے کچھ نہیں فرما مہازہ تب کی کیوں روئی جب پیر مبارک نکالا تو سامپ کے دستے کے نشان تھے آپ نے لعاوے دہن لگانا تھا ستیق اکبر فرماتے ہیں کبھی درد نہیں ہوا جس غار پر آقا کریم تشریف فرما ہے وہاں مکڑی آتی ہے پورا جال بنا دیتے ہیں اور دو کبوتر آتے ہیں جوڑا اور وہاں انڈہ دے کے بیٹھ جاتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ جو آج مدینہ کے اندر کبوتر ہیں وہ سارے اسی نسل سے ہیں اللہ نے اس کبوتر کو پر کچھ ہوڑا نہیں کہ جا تجھے کی نام دے دیا اب جتنے مدینہ میں کبوتر آئیں گے اسی نسل سے آئیں گے مصطفیٰ کا صدقہ آتا کر دیا اللہ اکبر اب وہ آتے ہیں کافر دیکھنے کے لئے غار میں مگر میرے آقا اندر تشریف فرما ہے جب کافر بھی کچھ گیٹ کے باہر ہیں ایسے اور کہتے ہیں اندر کوئی ہے تو نہیں تو یہاں قرآن کی آیتیں سانیس نینی ازم فی غار اس یقول صحبی اللہ تاتے ان اللہ معنا سانیس نینی جب دو تھے دو کون ایک صدق اکبر ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہے نبی اسلام اور صدق اکبر دونوں موجود ہیں اب صدق اکبر نے کہا یا صلی اللہ کافر آ چکے نبی کا قرآن میں ہے لا تحزن ان اللہ معنا غبراؤ نہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے یعنی کہ جب یہ دو تھے تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے اب یہ نکلتے ہیں اب ناظرین جو توجہ سے دیکھیں میں جس طرح نہ کروں گا وہ اس افعال کو دیکھیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلھ لیں صدق اکبر کبھی دائیں طرف آ جاتے ہیں کبھی بائیں طرف آ جاتے ہیں کبھی ایک قدم ہے نہیں حضور کے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں کبھی پیشے ہیں میرے آقا نے کہا صدق کی کس طرح چلو کبھی ادھر آ جاتے ہو کبھی ادھر آ جاتے ہو کبھی آگے کبھی پیشے ہیں کہا یا رسول اللہ میرا ذہن یہ کہ ایسا نہ کہ دور سے کوئی کافر تیر چلا ہے تو میں چاہتا ہوں جب میرا خیالاتا ہے کہ دائیں سے دشمن آ جائے تو میں دائیں ہو جاتا ہوں کہ اگر تیر آئے تو صدق کو لگے مصطفیٰ گناہ لگے یہ حضور آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ آ جاتا ہے کل میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضور زمین کو حکم دیتے ہیں سراقہ اس کو پکڑ لیتا ہے پھر آگے جا رہے ہیں ان میں مابد ایک پوڑی عورت ہے دیکھیں جگہ جگہ حضور کے معجزات تشفرے کی جاتے ہیں کچھ کھانے کو ہے سماتی کچھ نہیں ایک چھوٹی سی بکری ہے یہ سارے بڑے اہلِ علم لوگ موجود ہیں کہ چھوٹی سی بکری کا بھی دودھ نہیں دیتا ہے حضور کی بارگاہ پیشکتی یا رسول اللہ یہی ہے صدق وہ ام مابد کہتی ہیں اچھی منظر دیکھا کہ حضور نے اس بکری کے ایک تھن کو صرف ہاتھ لگایا تھا اتنا دودھ نکلا کہ میرے گھر کے سارے برطن ختم ہو گئے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجور ہیں وہ کھجور اتنی ہے کہ ختم نہیں ہوتی میرے آقا باٹھتے چلے جا رہے ہیں اب وہ عظیم منظر اچھا اب ذرا مدینہ کی بات سنیں ابھی حضور مدینہ میں آئی ہیں ہوتا یہ کہ روزانہ مسجد قبہ جہاں ہیں ماں قبہ کی مقام پر سارے صحابہ سیدنا بلال حفشی سیدنا امین حمزہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے اکابر صحابہ وجود ہوتے ہیں اور جو نوجوان لڑکے ہیں وہ درختوں پر چڑے ہوئے ہیں اور دور سے دیکھتے ہیں شاید میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے روزانہ آتے ہیں تین ربی روول چار ربی روول پانچ ربی روول چھے ربی روول سات ربی روول آٹھ ربی نو دس یارہ اب بارہ کا دن پھر بارہ کا دن دور سے دیکھتے ہیں تھون اٹھنا شروع ہوتی ہے امین حمزہ پوچھتے ہیں ہاں بلال کچھ نظر آیا بلال کچھ نظر آیا اب بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ اچھی منظر ہیں بلال حفشی چیختے ہیں ینا دونا اب منظر مدینہ کا کیا ہے کہ جتنے آدمی ہیں ار رجالو یمشی فی ترک سارے آدمی راستے پر چل رہے ہیں النساب والغلمان فیق البیوت بچے اور عورتیں ساری چھتوں میں چڑی ہوئی ہیں اور جیسے ہی بلال حفشی کہا جا محمد یا رسول یا محمد یا رسول یا محمد یا رسول آواز زگائی کہ دیکھو محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں سارے لوگ کھڑے ہوگئے آگے چلنا شروع ہوگئے کچھ حفشی لوگ تھے وہ وجس کی کیفہ انمائے گئے کہا جا محمد جا رسول جا محمد جا رسول جا محمد